یہ برخہ بھی جو ہے یہ برخہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی پروٹیکشن کے لیے دیا ہے اگر پروٹیکشن لوگ اپنے گولڈ کی جویلری کو کیا راستے میں کھول کر چلتے ہیں نہیں نا جو ان کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے جو چیز جسے ڈائیمنڈ ہے راستے میں کوئی کھول کر چلتا ہے ربی کو ہاتھ میں لے کر چلتا ہے نہیں وہ اس کو چھپا کے جاتا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلے میرے پاس ہی کیوں کہ کوئی چور آئے گا کوئی ڈاکو آئے گا چین کے لے کر چلا جائے گا جس طرح جو چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے جتنی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے اس کو لوگ اتنا زیادہ چھپاتے ہیں اس کو کھولتے نہیں ہیں اسی طرح ہمارے رب کے نظر کی یہ عورتیں نا اللہ نے اسلام نے جتنی عورتوں کو عزت دی ہے جتنا رتبہ اسلام نے دیا ہے وہ کسی نے نہیں دیا ہے اسلام نے عورتوں کی پروٹیکشن کے لیے اس برکے کو دیا ہے اگر سینٹیفیکل پوائنٹ اف یو سے بھی دیکھا جائے تو اس برکے میں فائدہ ہی عورتوں کے لیے کوئی نقصان ہے بلیک بوڈی ریڈیشن کا کنسٹ دیکھ لو اس کو پڑھ لو تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بلیک برکہ پہنا عورتوں کے لیے کوئی نقصان نہیں ہے آج کتنے لوگ ہیں جو اپنی فیزیکل فٹنس کے لیے چہرے کو کور کرتے ہیں سر کو کور کرتے ہیں کتنے ایسے ہمارے نام غیر مسلم بھائی بھی ہیں جو ہندو بھائی سوری ہندو بہنے ہیں جو اپنے چہرے کو کور کرتے ہیں پروٹیکشن کے لیے پولوشن سے پروٹیک کرنے کے لیے تو اب کیا کریں گے ان کو بھی منع کر دیا جائے گا ٹی بی پیشنٹس ہیں جن تو کہا جاتا ہے فیز کو کور کرو تاکہ اس کی وجہ سے دوسرے آسکٹ نہ کریں ہوسپٹل میں کینسر پیشنٹس ہیں ان کو کہا جاتا ہے فیز کو کور کرو یہ ہوسپٹل میں جو سسٹر اور ڈاکٹرز جو ماسٹ لگا کے آپریشن ٹیٹر میں جاتے ہیں تو وہ سب بند کر دیا جائے گا سارے ٹی بی پیشنٹ کو کھولا چھوڑ دیا جائے گا کہا جائے گا کہ چہرہ کھول کر چلو نہیں نا ان سے بھی کہا جائے گا کہ چہرے کو ڈھگنا کیا مقصد ہے ان کا پروٹیکشن ہے ویسی یہ جو برکہ ہے نا ایک عورت کا پروٹیکشن ہے اس کے پر قید نہیں ہے اس کے پر اس کو روکنے کے لیے ہے اس کو دبانے کے لیے نہیں ہے یہ اس کو پروٹیک کر کے بڑھانے کے لیے اٹھانے کے لیے آز برکے میں اورتیں کہاں کہاں کام نہیں کر رہی ہے I'm also a physics professor I'm also taught for three to more more than three years